اسلام علیکم ویڈیو ایک بہت سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے ایک بہت ہی مزیدار ریسپے لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے پٹیٹو گریٹنز یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک کلو آلو چاہیے ہوں گے آلو کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ ہاتھ سے نائف کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں یا آپ کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو آلو لیئے ہیں ان کو دھو کے اچھی طرح سے چھیل کے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے پیسیز کٹ لینے ہیں اسی طرح سے کٹنگ کرتے جائیں گے سارے آلو کی یہ ریسپی آپ سب ضرور بنائیے گا بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم سب سے پہلے سوس پریپیئر کریں گے اس کے لئے کڑا ہی رکھیں گے چولے پہ اس میں آئل ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون پھر اس میں گارلک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گارلک کو سوتے کریں گے آئل میں جیسے ہی گارلک سوتے ہو جائے پھر اس میں ہم باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے میدہ شامل کرنا ہے تقریباً دو ٹی بل سپون میدہ کو بھی آئل میں فرائے کریں گے ٹھرٹی سیکنڈز کے لئے جیسے ہی میدہ فرائے ہو جائے آئل میں پھر اس میں ہم دودھ شامل کریں گے میدہ ہمارا فرائے ہو گیا ہے مکس کرتے جائیں گے اور اب اس میں ہم تقریباً دو کپ دودھ ایڈ کریں گے اس کی سوس بالکل پاسٹا کی سوس کی طرح ہی بنتی ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے تاکہ بائل آنا شروع ہو جائے دودھ میں پھر اس میں ہم ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے بلیک پیپر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون مکسٹ ہرپ جار لیں گے ون ٹی سپون نمک میرچ آپ اپنے ٹیس کی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان سب انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے ویسکی ہیلپ سے جب یہ ہمارا وائٹ سوس پکنا شروع ہو جائے پھر اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون کریم کو بھی مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم چیز ایڈ کریں گے آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں مزڑیلہ چیز ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کوئی سی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا وائٹ سوس آلموسٹ ریڈی ہے اس کو مکس کریں گے اور تقریباً ایک منٹ تک کک کریں گے پھر فلیم کو آف کریں گے اور اس میں ہم جو پٹیٹوز کٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا پٹیٹوز کا مکسچر ریڈی ہے اب اسے ہم بیک کریں گے اس کے لیے ہم نے بیکنگ ٹریل لینی ہے اسے آئل سے گریز کر لینا ہے اچھی سے پھر اس میں ہم نے یہ سارا اپنا وائٹ سوس کا مکسچر ریڈ کرنا ہے پھر اس میں ہم دھنیا ریڈ کریں گے فریش کٹ کی یوہ اوپر سے مزڑیلہ چیز شریڈ کر کے ڈالیں گے چیز بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے ہم ٹری کو کور کریں گے الومینیوم فوائل سے فوائل لگا دیں گے اور اون میں بیک کریں گے فورٹی منٹس کے لیے بیک کرنا ہے ہم نے ون سکسٹی ڈگری سی پہ اور لوگر گریل پہ فورٹی منٹس بعد یہ ہماری بیک ہو گئے ہیں پٹیٹوز اب کور کو ہٹائیں گے الومینیوم فوائل کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے کک ہو گئے ہیں اب فورک کی ہیلپ سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آلو کک ہوئے ہیں یا نہیں اب اسے ہم دوبارہ کک کریں گے ٹین منٹس کے لیے ٹاپ گریل پہ تاکہ پٹیٹو گریٹنز کا اچھا سا کلر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک ہو گئے ہیں اون میں سے نکال لیے ہیں یہ مزیدار سی پٹیٹو گریٹنز تیار ہے اسے تھنڈا کریں گے اور کٹ کر کے پلیٹ میں سرب کریں گے یہ ریسپی بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے گی اور بڑے بھی اسے شوق سے کھائیں گے امید ہے آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے گا اور دونٹ فرگیٹو لائک سبسکرائب اور شیئر تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ